دورہ جدید میں تحضی سے فاروق پانے والی مصنوعی ذہانت کی دعالیم سے مالا مال پروفیسر شہید اجمل ساوند کی شہادت ایک ایسا نقصان ہے جس کا آزالہ ممکن نہیں یہی وجہ ہے کہ شہید محر تعلیم کی شہادت پر ہر ایک عشق بار ہے جبکہ ان کے لوحاکین سے اظہار تحضیت کا سلسلہ تحال جاری ہے کردی گورڈ میں مسلح افراد کی فائرنگ سے جامع شہادت نوش کرنے والے پروفیسر ڈاکٹر اجمل شہید کی لوحاکین سے اظہار تحضیت کرنے چمیت اسلامی کے امیر سراجل حق اپنے رہنماؤں کے عمرہ ان کی رجائش گیا پہنچ گیا اور ان کی شہادت پر شدید رنجو خم کا اظہار کرتے ہوئے مرحوم کے بلندہ اجراد کیلئے دعا کی میڈیا سے گفتگو گرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی سراجل حق نے کہا کہ پرتائش زندگی چھوڑ کر قوم کی خدمت کرنے کے جذبے سے آنے والے پروفیسر اجمل شہادت پاکستان کا بڑا نقصان اور ان کی قاتلوں کے دمگرفتاری افسوسناک ہے یہاں آنے کے بعد جس بے دردی کے ساتھ اس کو قتل کیا گیا قتل کرنے کے بعد ان کے لاش کے ساتھ انہوں نے جشن منائی قاتل ہونے اور ایک ایسے فرد کو انہوں نے شہید کیا کہ جس کے نہ ہونے سے سن کو بھی نقصان ہوا پاکستان کو بھی نقصان ہوا آج دائیں بائیں ان کے بائی کڑے ہیں ان کے یتیم بچوں سے ملاقات ہو گئی اور اس سے بھی بڑا حادثہ یہ ہوا کہ اب تک قاتل گرفتار نہیں ہوئے اور بائی نیم اف آئی آر درج ہے لوگوں کو معلوم ہے کہ قتل کس نے کیا اس لئے کہ قتل کرنے کے بعد ان نے باقیدہ ناچ کیا ہے ادھر جشن منائی ہے جتنا بھی اس کے مضمت کی جائے وہ کم ہیں اس کے مضمت کیلئے الفاظ بھی نہیں مل رہے ہیں لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ایک سکالر ایک عالم اور ایک حقیقی عوام کی خدمت کرنے والے انسان کو پاکستان میں جس بہ دردی کے ساتھ قتل کیا گیا اس پر پوری قوم شرمندہ ہے